ہندو مذہب کے بھگوان شیوہ کا ترشول اور اندر بھگوان کا وجرہ یعنی تھنڈر بر ایک مسلم نوجوان کو ملا ہے کافی دلچسپ خبر ہے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں سید سمیر حسین پلپین میں مائننگ کرتے تھے 2015 میں مائننگ کے دوران انہیں ترشول اور وجرہ ملا جو ہندو مذہب کے بھگوان شیوہ اور اندرہ کا مانا جا رہا ہے اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئے اس کے تعلق سے انہیں جانکاری حاصل کی لمبے ریسرچ کے بعد انہیں پتا چلا کہ یہ دس ہزار سال پرانا میٹیریل ہے اور یہ بھگوان شیوہ استعمال کرتے تھے اور بھگوان اندرہ اپنے ہاتھ میں اسے پکڑا کرتے تھے سمیر کے مطابق یہ ایک ہتیار ہے اور ہندو مذہب کے کتابوں میں اس کا ذکر ہے ان کا مانا ہے کہ ہندو مذہب کے شیوہ بھگوان اسی ہتیار کا استعمال کرتے تھے وہ ہمیشہ اسی کو ہاتھ میں پکڑتے تھے اور اندرہ بھگوان کے ہاتھ میں یہ وجر ہوا کرتا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ سمیر ایک مسلمان ہے اور انہیں ہندو مذہب کے قدیم اور ہندو مذہب کے لیے مقدس مانا جانے والا یہ ہتیار ہاتھ ملا ہے سمیر خود نہیں جانتے کہ انہیں اب کیا کرنا ہے وہ اس تعلق سے تجویزات کا مطالبہ کیے ہیں اور حکومت سے بھی وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور حکومتی قدیم اثار قدیمہ سے بھی ان کا رابطہ ہوا ہے سید سمیر حسین کہتے ہیں کہ انہوں نے اس دونوں چیزوں کے لیے اتھنٹیکیشن کے طور پر پروف کے طور پر اور کلیجیکل سروی آف انڈیا کی جانب سے سیٹیفیکٹ بھی حاصل کیا ہے جو مرکزی حکومت کے تحت ادارہ چلتا ہے سمال سکیل مائننگ یہ نہیں بولوں گا بڑا مائنر تھا سمال سکیل مائننگ تھا گولڈ اور کوپر کا اس دوران مجھے دونوں چیزیں ایک ساتھ ملنے کے بعد میں دوبائی لے گیا دوبائی لے رکھ کے جانے کے بعد سوچا کہ اس کو آکشن کر دیں گے بیچ دیں گے پھر مجھے دل نہیں مالا انڈیا کی چیز ہے بھگوان کی چیز ہے نہیں بیچنا ہے بس اس کو لے جانا ہے انڈیا بس انڈیا لے کے آئے فلیپین اگو سن ڈیل نوٹے پیراڈا مونٹے سر یہ دو انڈیا دیں نیمین کیا نسکتا ہے سر میں کیسے پتا چلا آپ انڈیا کا ہے وجرا مجھے میں نہیں معلوم پڑا سر وجرا جب یہ فرسٹ مجھے جب وجرا ملا تو مجھے نہیں معلوم پڑا کہ یہ انڈیا کا ہے یا کہاں کا ہے مجھے ایک ہی دماغ میں آیا کہ کوئی اچھی چیز ملی ہے گولڈ ہو سکتا ہے سننا ہو سکتا ہے یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں تونے میں نے بھیجا وہاں پر کہ ایک فوٹ ہوں کہ بھائی یہ مجھے ملا ہے دیکھو کیا ہے بarina اس کا نام میں نے رکھا تھا عجب گجب اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وجرا ہے یہ بولنے کے بعد جو وجرا ہیں انہوں نے پتا لگا کہ بتا دیا یہ وجرا ہے یہ انڈرکا وجرا ہے اب یہ بول سکتے ہیں کہ ان کو کس نے بولایا ہے اس کے بعد مجھے کیا بولتے ہیں دو دن کے بعد مجھے ترشل وہی ملا جو کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا کپڑا نہیں بل سکتے it is a form of leather form leather نہیں leather type میں تھا لیکن جیسے ہی اٹھایا پورا کپڑا مطلب چلا گیا تو اس کو پریزر کر کے میں انڈیا لیا دوبائی لے ابھی ہمیں انڈیا کا مٹیریل ہے سب کی اثر مجھے فری سے بولا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کرو آپ اس کو ساری دنیا کو دکھاؤ مگر بیچنے کی بات کروگے یا آکشن میں جاؤگے تو آپ کو پروسیجر فالو کرنا پڑے گا جو پروسیجر آرکالوجیکل کا ہے وہ آپ بھی چیک کر سکتے میں جو بولوں گا کیونکہ ان کا ایک انٹرپرنر رہے گا جو ہم کو آکشن کے لیے سپورٹ کرے گا اگر مجھے بیچنا ہے تو لیکن یہاں بیچنے کی بات نہیں آئے اگر بیچنا ہوتا تو میں دوبائی سے لے کے جا کے یو ایس کہیں بھی دوسری کنٹری میں بیچ دیتا ہے یا تو کچھ بھی کر سکتا تھا اس کے لیے اور انٹک ابھی جیسے ٹیپو سلطان کی جو دلوار ہے ایک سو چالیس کروڑ میں بکی ہے اور مجھے معلوم ہے جو مجھے انٹک شیوات رشل ملی ہے کوئی نہ کوئی اس کا بھاکت ہوگا جو اگر میں باہر لے جاتا اس ٹائم پر تو مجھے کروڑوں ہچاروں کروڑوں ملتے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے خطر کی پرینسس اس نے پینٹنگ بیچا ہے will you marry me سوری خریدہ ہے 300 ملین ڈالر ابھی میرے پاس یہ ہے کچھ آئیٹم ایسے ہیں میں بتاؤں گا جس کی ویلیو 1000 ڈالر بولا گیا تھا آج وہ 85 ملین 100 ملین 200 ملین چھوٹی سے چھوٹی چیز کی 37 ملین ڈالر میں پورسلین بول بکا ہے پورسلین بول ہے آپ دال سکتے ہو ابھی دیکھ سکتے ہو 37 ملین ڈالر پورسلین بول اتنا سا ہے دس ہزار سال نہیں ہے دس ہزار سال ایک لاکھ سال بھی ہو سکتا ہے میرا پریڈکشن اینڈ ہے کیونکہ اس کے اوپر جو ڈینچس جو آئے ہوئے ہیں جو اس کے اوپر ہے وہ دس جو مکس میٹل ہوتا ہے آپ میٹرولوجی پر دیکھو وہ ہزاروں سال دس ہزار سال کے بعد ہی وہ فارمیشن آتا ہے جیسے آپ بڑے ہو رہے ہو ستر سال کے بڑے ہو رہے ہو تو آپ کی ایج آپ ہی جوان ہوں میں کریکٹ ہے نا تو میری جوانی تو میرے فیس پہ جلکے گی کریکٹ ہے تو آپ بڑے ہو رہے تو آپ کے فیس پہ بڑاپا دیکھتا نا تو وہ بڑاپا ہے اس کے اوپر وہ بڑاپا دس ہزار سال پورا نہیں ہے سر ارجنالٹی تیسٹ کیسے کریں گے مطلب آرکیلاجیکل دپارٹمنٹ نے انٹیکویٹی دے دیا مجھے میں نے اپنا ریسرچ خود کیا اپنے کروڑوں روپے ڈال کے ریسرچ کر کے اتنی دور آیا ہوں تو ابھی میرے کامپیٹیٹ کو میں نے آٹھ سال بیس سال کا ریسرچ جو ہے سوری اپنی محنت کر کے اتنی دور ریسرچ کر کے تب ہی تو پریس کانفرنس میں آ رہا ہوں آو مجھے میرے ساتھ آو بتاؤ کہ بھائی نہیں ہے رابی کا ہے پرانا ہے نہیں ہے بتاؤ مجھے میٹل ٹیسٹنگ آج تک کوئی ایکیپمنٹ نہیں ہے سر بامبے یونیورسٹی میں نے ڈیکلائر کیا تھا کہ میٹل ٹیسٹنگ ہمارے پاس ہوتا ہے بامبے یونیورسٹی کیا پھر لکھناؤں میں بولا کہ ہمارے پاس ہوتا ہوں وہاں بھی کیا کہیں بھی نہیں ہے اس انڈیا میں نہیں ہے دنیا میں نہیں ہے ابھی میسیس کو کیا کریں گے مندیر کو بیچیں گے آپ رکھ کے کیا فائدہ ملے گا سر ابھی تک میں پریس کانفرنس میں آیا ہوں دکھانے کے لئے ڈیسائیڈ نہیں کیا تو بھی ہونس ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوں ایک بات تو دماغ سے آپ لوگ نکال دو بیچنے کے لئے پریس کانفرنس آنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں 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 میرے طرف سے میں بول دے رہا ہوں آپ کے question کانچے بیچنے کے لئے مجھے پریس کانفرنس آنے کی ضرورت نہیں ہے میں خودی یوٹیوب میں فیس بک میں آج کل تو کچھا بادام چار سیکیوریٹی لے کے دو کرسٹا کے ساتھ گھومتا ہے پندرہ لاک روپیہ اس کا چارج ہے مطلب ایک گانہ فیموس ہونے کے لئے آج انڈیا میں کوئی بڑی بات نہیں it is not a big deal مگر میں چاہتا ہوں یہ کچھ بڑے پہمامنے پر چھوٹی سی چیز لے کے آج آتی بڑے بڑے issues بنا کے بیٹھ رہے ہیں ایک مسلمان کو ایک تریشل ملنا چھوٹی بات نہیں سر بہت بڑی بات ہے اور وہاں سے یہاں لے آنا میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو میں خود ہی ہیرو ہی سمجھ رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں بس تو آپ کا intention کیا ہے intention ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا دکھانا تھا پریس کانفرنس ابھی ہو گیا پریس میں دکھایا ابھی دیکھتے کون کیا پوچھتا ہے چرچہ ہوگا یا گورنمنٹ کچھ پوچھتی ہے یا کون کیا پوچھتا دیکھیں گے یا سب لوگ ایسی شاند بیڑھ جائیں گے تو میں اپنا اپنا حساب سے چلوں گا آپ نے بتایا کہ اوم جو لکھا ہے دنیا کا پہلا ہوں ہم ہنڈریٹ پرسنٹ تو کیا اس کے لیے کیسے آپ کو پتا چلا گیا پہلا ہوں وہ ابھی دکھانا ہے تو ابھی دکھا دیتا ہوں ریسرچ ابھی میرا ریسرچ اتنے جلدی کیسے یہی تو بات ہے نا ڈیریک اپلوگ اپلوگ ابھی میں نے بتایا میرا ایک ملک میں آٹھ سال کا میرا ریسرچ ہے ابھی میرے پاس سو دو سو پیج کا ریسرچ یہاں رکھا ہوں یہی لے کے آیا ہوں میری آن لین میں میں نے کمپیک ریسرچ بتایا you can go through my catalog جو ہے اس میں کمپیک ریسرچ آپ دیکھ سکتے ہو کیمی دیکھ سکتے ہو کیمی دیکھ سکتے ہو وہ بات میں دیتے ہو میں سب نہیں لگایا ہوں آپ کی طرح ہی بول رہا ہوں یہ ایک بروڑا روپے کا کیسا آپ سیکیوریٹی دیں گے کوئی چھوڑا کے لے کے جا سکتا ہے اس بھی ہو سکتا ہے تو کیسے کریں گے ابھی سیکیوریٹی ابھی پریس میں آئے ہیں ابھی تک تو میں نے سیکیور کیا تھا ابھی پریس میں سب کو معلوم آتا مجھے ابھی پولیس سے تھوڑا پرمیشن لے کے پولیس مجھے ہیلپ کریں مجھے سیکیوریٹی دیں تھوڑا بھی اور کیا کریں گے نہیں تو پھر میرا اگر میرا ہی پیسے سے پھر سے سیکیوریٹی رکھنا میں رکھوں گا کوئی بات نہیں میں سمال رہا میں سمال ہوں گا دیکھنے والے آئے دیکھیں میرے پاس جائے سر ویشنو دیوی بھی مسلم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے